بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم اسی راستے سے مجھے دنگی جس راستے سے امام بھانیف اور احمد اللہ علیہ وسلم کے کام کو آغاز کیا تھا ان کا کام جاری ہے ان کا کام جاری نہیں ان کے خدام ہر دور میں علم کی دین کی فتح کی حدمت کرتے آ رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دیامت تک کرتے رہے ہیں مجھے آج مفتقوں کے لئے یہ کہا گیا ہے کہ فتحِ حنفی کی امتیازی خصوصی ہے اس پر میں نے کچھ باتیں کہتی ہیں لمبی گفتقوں کا موقع نہیں ہے لیکن پہلی بات میں اس کا نہ جاؤں گا فتحِ حنفی کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عالم اسلام کی پہلی باقاعدہ فتح ہے پہلی باقاعدہ فتح ہے تفقو رہا ہے تفقو کے مختلف دائرے رہے ہیں امام صاحب سے پہلے بھی رہے ہیں تفقو کے دائرے پہلے بھی ہر امام صاحب سے پہلے بھی رہے ہیں لیکن اس تفقو کی بنیاد پر اور کسی باقاعدہ فقہ کی تشکیل سب سے پہلے امام صاحب کی اگر حنفی کی سب سے پہلی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عالم اسلام کی پہلی بازافت و مدون فقہ اور اس کا اقراف مورخین نے مہردسین نے کسی ہجاب کے وغیر کیا ہے ہمارے ماضی کا ایک حسن یہ بھی ہے ماضی کے حلی علم کا کہ ایک گزے کی خصوصیات اور ایک دوسرے کی انتیازات کا اعتراف کرنے میں کبھی بکن سے کم نہیں ہے امام جلال الدین سیوتی شافی ہے بڑے پکے شافی ہے لیکن امام عادب حنیفہ رحمد اللہ علیہ کی عظمت کے اعتراف نے کل کتاب رکھیے اور وہاں اعتراف کیا ہے کہ سب سے پہلا بشخص جس نے فقہ کو بدون کیا ہے اور جس نے فقہ کے ابواب مرتب کیے ہیں اور جس نے باپ وائس فقہ مکمل کی ہے وہ شخص ابو حنیفہ نعمال بن ثابت ہے رحمد اللہ حضر اپنا اپنے ذوق کی بات ہے ہم آپ اسے ہم فقہ بھی کہتے ہیں تفقہ بھی کہتے ہیں تدویر فقہ بھی کہتے ہیں لیکن آج کی اسطلاح میں دعیت کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلی قانون سازی اسلامی تاریخ میں سب سے پہلی قانون سازی ہے قانون سازی کسے کرتے ہیں جسے اقتدائی دور میں فقہ فرضی کہا جاتا تھا جس سے بہت سے اہلیرم کو بعد تحفظات کے باعث پر ایس تھا کیونکہ تحفظات چھیک تھے سابر دعویر میں بھی تھے جن کو جس فقہ فرضی سے تحفظات تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ جب تک کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اس کے بارے میں تردد اور ترقیق بھک پیش آجائے پھر بھک لیکن تحفظات کا دائرہ اپنا ہوتا ہے اور ضروریات کا دائرہ اپنا تحفظات کی دنیا الگ ہوتی ہے یہ بھی بچنا چاہیے یہ بھی بچنا چاہیے یہ بھی بچنا چاہیے لیکن ضروریات جب دامنگیر ہوتی ہیں تو ضروریات کا دائرہ اس سے مختلف ہوتا ہے کہ یہ ضرورت بھی پوری کرنی ہے یہ بھی کرنی ہے یہ بھی کرنی ہے اور عزیب لطف کی بات ہے کہ تحفظات اور ضروریات میں ہر زمانے میں کشم کا چاہیے ہیں ہر دو یہ کشم کشم تابعین کے زمانے سے شروع ہی ہے آج بھی ہے پیادوں کے بری تحفظات کی دنیا الگ ہے وہ بھی بلکل ضروری ہے میں تحفظات اور ضروریات دونوں دائرہوں کو گاڑی کے دو پہیوں سے تابع کریں یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں ہماری علم تحقیق کی گاڑی کے دو پہیے ہیں ایک پہیہ تحفظات ہے اور ایک ضروریات ہے تحفظات کا دائرہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا اور ضروریات کا دائرہ سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ان دونوں کے درمیان بیلنس قائم کرنے کا نام رلم ہوتا ہے تحفظات اور ضروریات اس طرح گاڑی کے بھیوں میں بھیوں کے بھیل بیلنس ہی نہیں چاہتے ہیں گاڑی کے دو پہیوں میں چار پہیوں میں بیلنس چیک کرتے ہیں کہ یہ بیلنس کٹھیک ہے اگر گاڑی کے بھیوں کے درمیان بیلنس صحیح ہو تو بیلنس ہی چلتی ہے کسی نہ کس نے روڑ گیا ادھر نہیں روڑ گی ادھر روڑ گیا تو بیلنس کرتا ہوں کہ امام حریفر حمد اللہ علیہ پہلے شخص ہے جنہوں نے فقہ فرضی کو یا قانون سازی کو یا ابھی تک پیش نہ آنے والے مسائل کے پیش کی حل کو اس طرف باقاعدہ ہے ادارے کی شکل میں پیش رفت کی اور دنیا کو بتایا کہ یہ امت کی ضرورت ہے اور ضروریات کو زیادہ دیر تب روکا نہیں جائے کانسان پیش رفت کی اور ایسی پیش رفت کی کہ آج تک عالم اسلام کے فقہ و قانون کی بنیاد اسی پیش رفت پایا آج بھی قانون سازی کے لیے دستور سازی کے لیے قانون سازی کے لیے جب ضرورت پیش آتی ہے تو ابتداب وہی سے ہوتی ہے یا زیرو پوائنٹ سے لیے زیرو پوائنٹ قوم سے امام ابوہنی پا رہا ہوں پھر ایک بات ہے یہ بیس کرنا یہ بھی فقہ حنفی کا انتیاز ہے قانون سازی کا آغاد بھی فقہ حنفی نے کیا ہے اور دستور سازی کا آغاد بھی فقہ حنفی نے کیا ہے قانون سازی کو جو حلیفہ رحمت اللہ کے مجلس میں تیتیس سے چالیس تک علماء بیٹھتے تھے اور اپنے اپنے فن کے ماہرین تھے اور وہ قانون پر بحث کرتے تھے اور صلاح بھی ہوتا تھا اتفاق بھی ہوتا تھا واس واسا بھی ہوتا تھا اور نتیجے میں ایک قانون تشکیل پاتا تھا اور دستور سازی کا آغاز کہاں سے ہوا ہے پہلا باقالہ تحریر دستور حرون رشید کی کہنے پر امامہ مجھو سفرزہ جی حکومت وقت کی درخواست پر امیر المومنین کی درخواست پر حرون رشید نے حاضر قدرات سے دستور سے ترخواست کی امامہ یوسف سے کہ آپ تحریری طور پر مجھے ایسا کچھ ذابطہ مرتب کر دیں جس کے مطابق میں نظام چلا ہوں اور امامہ یوسف نے کتاب بکھی جس کتاب کو ہم کی سلمان سے یاد کرتے ہیں کتاب الخراج یہ الخراج ملک کا نظام چلانے کا دستور تھا ہے بیت المال پر نام کیسے چلانا ہے پران کام کہتے کرنا ہے جانت اور اس پر ایک معاشیہ ایک غلوصہ لیکن ایک اجتماعی طور پر دستوری ڈھانچہ کہ حکومتی نظام کو چلانے کے لیے ایک دستور سب سے پہلی مامہ یوسف نے لکھا ہے اور قانون رشید کے کہنے پر لکھا ہے اور نافذ رہا ہے تو میں پہلا انتیاز تو یاد کروں گا کہ عالم اسلام میں قانون سازی کا آغاز پر کہہن سے نہیں کیا ہے دستور سازی کا آغاز پر کہہن سے نہیں کیا ہے پہلا مدفن قانون بھی امام صاحب کے شاگردوں نے امام صاحب نے پیش کیا ہے اور پہلا مدفن دستور بھی سب سے پہلا کس نے پیش کیا ہے امام بھوگی اس کو دوسری فقہ حنفیق کی سب سے بڑی اور سب سے نمائی خصوصیت یہ ہے کہ یہ شورائی فقہ یہ شورائی فقہ مسئلہ مجلس میں پیش ہوتا تھا اس پہ بحث و مباحثہ ہوتا تھا اس پہ اختلاف و اتفاق ہوتا تھا بحث و مباحثہ کے بعد ایک نتیجے تک پہنچتے تھے اگر نتیجے تک پہنچتے تھے تو متفقہ حسن لکھا جاتا تھا نتیجے تک نہیں پہنچتے تھے تو اختلافی رائے لکھی جاتے ہیں ان کی یہ رائے ہیں ان کی یہ رائے ہیں اور اس مجلس سے شورا اور شورائی نظام کے نتائج کو مرتب کس نے کیا ہے امام محمد امام محمد کے یہ اعزاز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام شاہد کا یہ سب سے بڑے انتیاز ہے کہ انہوں نے اپنی شخصی رائے پر فقہ کی بنیاد نہیں رکھی سوائی شورائی رائے پر رکھی مشابرت بحث و مباحثہ پر یہ بحث و مباحثہ کسی مجلس میں بات پیش ہونا اس کا تجزیہ کرنا اس کے سلاف و اتفاق کے براہن سے گزرنا بحث و مباحثہ کے بعد نتیجے تب پہنچنا یہ فقہ حلفی کا مزاج یہی ہے اس کا خمیلی سی پر ہوگا میں اس پر ایک واقعاتی تناظر پیش کرنا چاہوں تقدم تاخر ہے امام صاحب وہ تقدم ہے وہ تاخر ہے اگر معاصل ہے فقہ حلفی بھی اسی دور میں وجود میں آئی ہے فقہ حمال کی بھی اسی دور میں وجود میں ہے وہ تسبیح سال کے فرق سے اس سے زیادہ فرق نہیں ہو معاصل بھی ہے وہ تقدم معاصل بھی ہے امام صاحب کو تقدم حاصل ہے نمبر کون سا نمبر امام مارک کا ہے ریکس موقع تعالیٰ کا ٹھیک حقیقت تردیز لیکن دونوں بجودسوں کا امام مارک بھی بجودس پر بیٹھ سائے دیں امام مارک رحمت الرالی بجودس پر بیٹھ سائے دیں سیکھن ہو رہا دیں بجودس لیکن دونوں بجودسوں کا فرق کیا امام مارک رحمت الرالی بجودس نے اپنی عیبت کی اپنا جرال تھا اسے کو تاب ماننے کے لئے دیں کوئی جوم ہی نہیں کر سکتا تھا مجلس پر ان کا اپنے کا انداز تھا قاضی آیاز مارک کی رحم اللہ نے ایک جسد بات پہ لکھا ہے امام مارک رحمت الرالی تشریف داکت تھے تو سرناسہ خالی ہو جاتا تھا اور کوئی شخص روایت پڑھتے تھے اور امام صاحب کو کوئی تفسرہ کرنا ہوتا تھا تفسرہ کرتے تھے نہیں کرنا ہوتا تھا کسی کو سوال کی احمد نہیں ہو جاتا کوئی پوچھ سکے اگر یہ بات سبھی بھی نہیں ہے یہ کسی کو احمد نہیں ہو جاتا کوئی بات کہنے کا مود ہے کہتے ہو جاتا ہے آگے چلو پس حتہ کہ کارنی عیاض نے رکھا ہے کہ ایک موقع پر شاگت چھوک آ گیا شاگت بھی معمولیدی ہشامیون امبار ہے امام شام ہے امام دمشن ہے اپنے وقت کے بڑے مہجز ہیں یہ اتنا شوق آیا آج روایت استاد سے سننی چاہیے اپڑ پڑھنے کی برائیت چھوک آگے دوہ ہم عبارت پڑھتے آج استاد کی پڑھتے ہشامیون امبار رحمہ اللہ پڑھتے بڑے گام حسنی دور کے بڑے مہجز ہیں حضر مہمالک کشیب لائے بیٹھے مجلے زمین حسنی مہمول بہترا پڑھتے شاہد ہشام کی باری تھی ہشام نے کہا استاد جا آجا پڑھیں سادی آجا پڑھیں گے پھر در ایک راپ پڑھتے ہم نے کہا سادی آج آپ سے سننے کو جی جاتا ہے روایت کی آزاد امہ مالک سے جہال تھا مقام تھا مزوک تھا ان کا ساتھ والے سادی سے کہا چھڑی پکڑھو اس کیا شام کی گمر پڑھنے شام کی گمر پڑھنے اس نے شردی پکڑھی ہشام کی گمر پڑھنے ساتھ والے ساتھ والے ہشام کھڑا ہو گیا سادی آپ نے مجھے شردیا پڑھائی پہنے سوٹیا تھا جرم کیا کرتا ہے آپ سے ریسو نہ جا تھا میں نے کیا بڑھا جرم کر دیا تھا آپ سے کہتے کہا ہے ایک رواد آپ پڑھ دیں آپ نے مجھے پڑھا پدرہ شڑیاں مروائیں ان پدرہ شڑیوں کے حساب کل تیامل کے شامل دنگ بیٹ کیا فائیہ کٹ رو ان پدرہ شڑیوں کے حساب کہاں کہاں ہوگا تیامل اللہ کیا مرد چچی بار ہے اچھے لوگ تھے بہت اچھی بہت چھوٹا لوگ تھے یہ بہت اچھے لوگ تھے بہت چھوٹا لوگ تھے ان لوگوں پر تیامل کا نام سنا گھر آگے تو بھائی شام گلتی ہوگی معافی دی پیٹہ گلتی ہوگی معافی دی ہشام نے کو ساری کوئی مارنے شاید کوئی معافی دی چھڑی ہوگی آپ ہوگی تیامل ہوگی اللہ ہوگی معافی مانگتا ہوں اور معافی کی کوئی شکل ہے کوئی شرط تمہاری معافی دے سکتا ہے پندرہ چھڑیاں ماری ہیں پندرہ نیسے سنا دو پندرہ چھڑیاں ماری ہیں پندرہ نیسے سنا دو بہت حضرت اعزاد فرماتے ہیں کہ پہلا بہت اور شاید آخری موقع تھا کہ امام مارک رحمت اللہ نے شاگرد کو پندرہ نیسے سنائیں اپنے مزاج کے خلاف قیامت کے ڈر سے ایک بات درسیہ کرتے ہیں ایسے موقع پر دیکھیں اچھے لوگ تھے ایسا دوانہ تھا قیامت کا نام سن کے ڈر جائے ہیں ہم پر قیامتیں بیٹھ جاتی ہیں کچھ نہیں بگڑتا ہوں میں اسے طرح نافذ ہوتا ہوں کچھ نہیں بگڑتا ہوں ہمارے سلوپس سے قیابتیں گزر دیں کچھ نہیں ہوتا ہوں ایک منظر سنوشیت منظر دکھانے جاتا ہوں کہ ایک ہی زمانے کی مجلسیں ہیں ایک منظر یہ ہے ایک منظر محسوسی نے لکھا ہے دوسرا ہوتا ہے تمام بہو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے منظر مسائل پیش ہو رہے ہیں بس ہو رہی ہے جاہز مشہور ناکی ہے وہ بھی آگے کہ میں مجلس میں بیٹھ سا ہوں آکے دیکھنے لگے کہ بڑی کھوٹی باس ہے کسی کا لیازہ نہیں کر رہے ہیں اتنے بہو مسئلہ پیش ہوا بابا بہو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کوئی باتی کے دلی رائے یہ ہے جو جو جوان پھنا ہے افتاد ریاش ہے ایسا آپ کسی کا لئے سہی نہیں ہے افتاد جاہز کوئی باہت سے یہ بڑا سکت چک کوئی یہ جھڑکا جگر آ رہے ہیں وہ سادے بہترم ہیں جو مام و محلیفہ ہیں یہ بچہ ہے اور کھڑی پہلے ہیں کہ افتاد عیش ہے آپ نے افتاد کرتی ہے مسئلہ بتاؤں تو نے کہا کہ آپ بھی رہے ٹھیک نہیں بھی رہے بہت بہت آسانی میں یہ ہوتا ہے انہوں نے افتاد عیش ہے آپ نے افتاد کی ہے وہ ہم صاحب بسکرہ دی جائز سے برداشت نہیں پہلے نے کہا خدا کے بندوں کیا کر رہے ہیں تم یہ اپنے کا اٹھ کر کہتے ہیں افتاد عیش ہے امام صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ دار ہو یہ عادت ہم نے ان کو ڈالی ہے بیٹھے یہ ہماری مجلس ہے اس کی بات کی ہم نے عادت ڈالی ہے کہ بات سے اگر اطلاف ہو اطلاف کے اطلاف مجلس ہی یہ بیٹھے اطلاف کے اطلاف کر دی بلکہ یہاں تک ہوتا تھا کہ اگر آخر بب تک اتفاق نہیں ہوا تو آج کی زبان میں اس کو اطلاف ہی لوڑ کے پوڑا کہتے ہیں اگر امام زفر کو امام حسن کو امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ اگر کسی بسنے پر باس و باسہ کے پاکی اتفاق نہیں ہوا وہ رائے الگ لکھوائی تھی مجلس کا فیصلہ الگ لکھیں میری رائے لکھیں لکھی امام محمد صورت لکھیں اس مسئلے میں مجلس کی رائی ہے اور دو 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 گرائی ہے اس مسئلے میں مجلس کی رائی ہے امام حسن کی رائی ہے تو میں دوسرے انتظار سے ارس کرنا چاہو گا کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی فقہ شخصی نہیں ہے شورائی ہے اور شورائی کا جو معنی بھی بنتا ہے وہ شورائی ہے شورائی کا جو معنی بنتا ہے وہ شورائی ہے مشاورت کے ساتھ بحثہ مبحثہ کے ساتھ تیسی بات امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حقائد کی دنیا میں احکام کے دنیا میں جو انتظار قائم کیا ہے درائیت اور روایت میں حال آبادی یا درائیت پر ہے درائیت پر آگے نکل گئے ہیں یا روایت پر آگے نکل گئے ہیں امام صاحب رحمت اللہ کو اس دور میں جب روایت اور درایت کے جھگڑے کا آغاد ہو رہا تھا اور ایک توفان بن گیا تھا روایت کے درایت کے جھگڑے ایک توفان بن گیا تھا تاریخ کے طالبینوں کو اور تاریخ کے طالبینوں کے طور پر جو میرے جذبات ہیں میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ابو حنیفہ نے سب سے بڑا کارنامہ یہ کیا کہ روایت اور درایت کے درمیان اس توفانی جھگڑے میں امام صاحب نے اعتدال کا موقع قائم کیا اور اعتدال کے ساتھ روایت اور درایت کے رشتہ لیں دنیا کو یہ بتایا ہے کہ روایت تو ہماری بنیاد ہے ہی درایت کی ہماری بنیاد ہے یہ بات یہ بات وہی دوست سمجھ سکے گا جس کا اس دور کی تاریخ پر نظر رہت ہے تو روایت اور درایت کے جھگڑے سے کیا تشوان کھڑا کر دیا تھا اور میں تاریخ کے طالبینوں کے طور پر کہتا ہوں اسپاق کی دنیا میں اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ رہا ہے روایت اور درایت کے درمیان اعتدال اور سواسن کے انتزاز کے جنرل لے کر اور نہ کھڑے ہوتے وہ دوخان کھڑا جانے کہاں پر کہاں نکھ جانے درایت اور روایت پر سواسن قائم ہوئی اور وضایا کہ روایت کا دائرہ یہ ہے اور درایت میں دائرہ یہ ہے تو دوروں آپس میں لازم ہونے جو ہیں روایت کو درایت کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے اور درایت کے بغیر درایت وہ ہو رہی ہے وہ خلاصات ہے روایت کو سمجھنے کے لیے درایت ضروری ہے اور درایت روایت کے بغیر گھو رہی ہے ایمان صاحب کے سارے فکر کا خلاصات دو جب ربیعہ ساتھ روایت اور درایت کے انتیاز کھان کیا اور دنیا کو بتایا کہ عقل اور وحی کے تنمیان رشتہ کیا ہے روایت اور درایت کے تنمیان رشتہ کیا ہے اور رشتہ اور تواثر کیا ہے بیلنس کیا ہے درودہ ہے اور ایک بات اور اسکر کے بات سکر جو ایمان صاحب کی فقہ کی عروج اور تنقی کو ایک پرانی بات سکر چکا ہوں ایک پرانی بات سکر چکا ہوں لوگ کہتے ہیں کہ ایمان صاحب کی فقہ کو اس لیے عروج حاصل ہوا کہ اقتدار میں تھی اقتدار باعث ہے تلقی اور عروج کا اسے لوگ کہتے ہیں جوان صاحب کی فقہ کی عروج اور تنقی کو عروج کس سے بھی لا باعث کیا بنا اقتدار حباسی دور میں بھی فقہ حنفی اکران رہی ہے اور عثمانی دور میں بھی رہی ہے ہمارے ہم مغلوم یہی رہی ہے لیکن مجھے اسے اتفاق نہیں ہے کہ فقہ حنفی کو عروج اقتدار کی وجہ سے حاصل ہوا ہے نہیں فقہ حنفی کو اقتدار اس کی خصوصیات کی وجہ سے حاصل ہوا فقہ حنفی کو عروج اقتدار کی وجہ سے نہیں ملا فقہ حنفی کو عروج اقتدار اس میں ملا ہے کہ اس کے سوا کو پریکٹیکل فقہ ہے نہیں نظری ماں سے اور چیز ہیں علمی مماحس کا ڈالہ بہت بلند ہوتا ہے لیکن سوسائٹی کے لیے قابل اعمل پریکٹیکل بات کرنا یہ بہت نہیں ہے سوسائٹی کی ضروریات کو سمجھنا مزاد کو سمجھنا سواد کو سمجھنا اس کے دائرے میں اس کی ضروریات کو سمجھ رکھ کر اپنے روایت سے قائم رہتے ہوئے اس کا حل پیش کرنا یہ فقہ حنفی گئے گا یہی وجہ یہ ہے کہ یہ پریکٹیکل فقہ ہے آج سے بارہ سو سال تہرے سے تلیہا رہی ہے اور مزید کوئی بار کہہ بغیر میں یہ اپنے اس یقین کا اظہار کرتا ہوں آنے والے دور کی فقہ بھی انشاءاللہ یہی ہے سوسائٹی، درائر اور روایت اس میں انتزاج قائم کرنے کی جو صلاحیت فقہ حنفی میں ہے اور کسی میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لئے محل کرنے کے توفیق تعالیٰ معافی رضا اللہ اللہ تعالیٰ